دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے خداوند کی چھڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور ان کو ملک ملک سے چمہ کیا پورب سے اور پچھم سے اتر سے اور دکھن سے وہ بیابان میں سہرہ کے راستہ پر بھٹکتے پھرے ان کو بسنے کیلئے کوئی شہر نہ ملا وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا دل بیٹھا جاتا تھا تب اپنی مسئیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو سیدھی رہاں سے لے گیا تاکہ بسنے کیلئے کسی شہر میں جا پہنچیں کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے اجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی چان کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے مسئیبت اور لوہے سے جھکڑے ہوئے تھے چونکہ انہوں نے خدا کے کلام سے سرکشی کی اور حق قدالہ کی مشورت کو حکیر جانا اس لیے اس نے ان کا دل مشکت سے آجز کر دیا وہ گر پڑے اور کوئی مددکان نہ تھا تب اپنی مسئیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور اس نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشی وہ ان کو اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لیا اور ان کے بندھن توڑ ڈالے کاش کی لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے کیونکہ اس نے پیتل کے بھاٹک توڑ دیے وہ لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مسئیبت میں پڑتے ہیں ان کے جی کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہیں اور وہ موت کے بھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں تب وہ اپنی مسئیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بکشتا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بکشتا ہے کاش کی لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے ہیں مشکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کی کاموں کا بیان کرے جو لوگ جہازوں میں بہر پر جاتے ہیں اور سمندر پر کاروبار میں لگے رہتے ہیں وہ سمندر میں خداوند کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے جو اس میں لہریں اٹھاتی ہیں وہ آسمان تک چڑھتے اور گہراو میں اترتے ہیں پریشانی سے ان کا دل پانی پانی ہو جاتا ہے وہ جھومتے اور متوالے کی طرح لڑ کھڑاتے اور ہواس باختا ہو جاتے ہیں تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائے بکشتا ہے وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں تب وہ اس کے تھم جانے سے خوش ہوتے ہیں یوں وہ ان کو بندرگاہ مقصود تک پہنچا دیتا ہے کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کے خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کے خاطر اس کی ستائش کرتے ہیں وہ لوگوں کے مجمع میں اس کی بڑھائی کریں اور بزرگوں کی مجلس میں اس کی حمد وہ دریاؤں کو بیابان بنا دیتا ہے اور پانی کے چشموں کو خوشک زمین وہ ذرخیز زمین کو سہرائے شور کر دیتا ہے اس لیے اس کے باشندے شریر ہیں وہ بیابان کو جھیل بنا دیتا ہے اور خوشک زمین کو پانی کے چشمیں وہاں وہ بھوکوں کو بساتا ہے تاکہ بسنے کے لیے شہر تیار کریں اور کھیت بوئیں اور تاکستان لگائیں اور پیداوار حاصل کریں وہ ان کو برکت دیتا ہے اور وہ بہت بڑھتے ہیں اور وہ ان کے چپائیوں کو کم نہیں ہونے دیتا پھر ظلم و تکلیف اور غم کے مارے وہ گھٹ جاتے اور پست ہو جاتے ہیں وہ عمرہ پر زلت انڈیل دیتا ہے اور ان کو بے راہ ویرانہ میں بھٹکاتا ہے تو بھی وہ محتاج کو مسئیبت سے نکال کر سرفراز کرتا ہے اور اس کے خاندان کو ریوڑ کی طرح بڑھاتا ہے راست باز یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور سب بد کرداروں کا مو بند ہو جائے گا دانا ان باتوں پر توجہ کرے گا اور وہ خداوند کی شفقت پر غور کریں گے اے خدا میرا دل قائم ہے میں گاؤں گا اور دل سے مدہ سرائی کروں گا اے بربت اور ستار جاگو میں خود بھی صبح صویرے جاگ اٹھوں گا اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا میں امتوں میں تیری مدہ سرائی کروں گا کیونکہ تیری شفقت آسمان سے بلند ہے اور تیری سچائی افلاق کے برابر ہے اے خدا تو آسمانوں پر سرفراز ہو اور تیرا جلال ساری زمین پر ہو اپنے دہنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں خدا نے اپنے قدوسیت میں یہ فرمایا ہے میں خوشی کروں گا میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا جلال میرا ہے منصی میرا ہے افرائیم میرے سر کا خود ہے جہودہ میرا آسا ہے معاب میری چلپچی ہے عدوم پر میں جوتا پھیکوں گا میں فلسطین پر للکاروں گا مجھے اس فصیل دار شہر میں کون پہنچائے گا کون مجھے عدوم تک لے گیا ہے اے خدا کیا تُو نے ہمیں رد نہیں کر دیا اے خدا تُو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں چاہتا مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر کیونکہ انسانی مدد ابس ہے خدا کے بدالت ہم دلاوری کریں گے کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا